اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج لا نالج فرعال میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ چیک اور پرامزری نوٹ کیا ہیں چیک اور پرامزری نوٹ نگوشیابل انسٹرومنٹ ایکٹ اٹھارہ سو اکاسی کے مطابق دیفین کیے گئے ہیں پرامزری نوٹ سیکشن چار نگوشیابل انسٹرومنٹ ایکٹ اٹھارہ سو اکاسی کے مطابق ایسا کوئی ڈاکومنٹ جس میں غیر مشروع طور پر پرامز کیا گیا ہو کہ دیئے گئے پیسے فلان تاریخ پر یا جب بھی مجھ سے مانگے گئے تو میں واپس کر دوں گا تو اس کو پرامزری نوٹ کہتے ہیں چیک سیکشن سیکس نگوشیابل انسٹرومنٹ ایکٹ اٹھارہ سو اکاسی کے مطابق دیفین کیا گیا ہے کہ بل آف ایکسچینج کو چیک کہا جاتا ہے تو بل آف ایکسچینج ایسا ڈاکومنٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کوئی بندہ اگر پیسہ لینے کے لیے آئے یا کسی بندے کو بھیجے تو لازمی طور غیر مشروع طور اس کو پیسے دینے ہیں غیر مشروع طور کی مینن یہ ہے کہ اس اماؤنٹ کے لیے ان پیسوں کے دینے کے لیے اس ڈاکومنٹ میں کوئی بھی شرط نہیں اکھی جاتی ہے کہ اگر یہ مجھے زمین دے گا یا پلارٹ دے گا تب اسے پیسے دینے ہیں یا یہ اگر مجھے کوئی گھوڑا دے گا یا کوئی ایسی چیز دے گا جب کوئی بزنیس ہو یا کانٹریکٹ ہے تب ہی اسے پیسہ دیں اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہے تو ان کو غیر مشروع طور کہا جاتا ہے اگر کوئی بندہ اس پیمنٹ کرنے میں فیل ہو جائے تو اس کے لیے اسپیسیفٹ پرووین دیا گیا ہے سویل پروسیجر کوٹ میں جو آرڈر تھارٹی سیون رول ٹو کے مطابق ڈسٹر کوٹ میں ایسی دعویٰ کی جاتی ہے ڈسٹر کوٹ میں دعویٰ کی جاتی ہے کہ یہ بندہ پیسے مجھے نہیں دے رہا ہے تو ڈسٹر کوٹ وہ دعویٰ لیتی ہے پھر اسپیشلی ایک فارم دیا گیا ہے جس کے اوپر مخالف کو نوٹیس بیجے جاتے ہیں سمن بیجے جاتے ہیں اس سمن میں ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ دس دن میں آپ کوٹ میں اپیر ہوں اور وضاحت کریں کہ کیوں نہ جس نے دعویٰ داخل کی ہے اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے ان کو اگر کچھ کہنے کے لیے مواد ہوتا ہے تو آرڈر تھرٹی سیون کے رول تھری کے تحت کوٹ کو روکیسٹ کرتا ہے کہ مجھے اجازت دی جائے تو میں کوٹ کے سامنے اپنا موقف پیش کروں تاکہ میں حقیقت بیان کر سکوں اور اپنی فیور میں کیس لا سکوں اگر کوٹ مناسب سمجھتی ہے تو اس کو اجازت دے گی ورنہ بغیر اجازت دی وہ کیس جو ہے وہ سوٹ جو ہے ڈکری کر دیتی ہے یہ آرڈر تھرٹی سیون رول ٹو اور تھری سیل پروسیجر کورٹ مطابق ڈائرٹ جسٹ کورٹ کو سمری سوٹ کے اختیار ہوتے ہیں اگر کوئی چیک ڈسانر ہوتا ہے اگر چیک بدنیتی کے اوپر دیا گیا ہے اور بینک واپس کر دیتی ہے تو اس کو کرمنل ریمیڈی بھوتی ہے کہ جس کو پیسے نہیں ملے ہیں اور اس کو چیک ڈسانر ہو گیا ہے تو وہ جا کے اتحانے میں ایف آئر بھی داخل کروا سکتا ہے جو فور ایٹی نائن ایف کے تحت پاکستان پینل کورٹ کے مطابق داخل ہوتی ہے اور اس میں تین سال کے کی سزا بھی دی گئی ہے فائن بھی ہے یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں یہ ہیں چیک اور پرامیزری نوٹ کے لیے دی فی نیشن میکنی میکنیladım میکنی میکنی This